سب سے پہلے ساجدہ بی بی کی اے ہو جائے مسئلہ سی جیڑا تسی اپنے شوہر نوں قتل کرواتا ہے اچھی زندگی گزر رہی سی جسرا میں سی پہلے سیٹھا پانا دا کھوکا سی پھر اس تو بعد سی اپنے پینڈ چلے گا وہاں را دارام ہوتے پھر جا کے جوا کھیڑ آنڈان دا سی تھوڑی بہتی کاری لڑائی اندی سی میری پہلے بڑی بیٹی پیدا آئی اس و بعد بیٹا پیدا آیا فوت ہو گیا اس و بعد سی اتھے آگیا وہاں را آگیا میرے میرے بو اتھے رندے سی وہ تو کافی جوا کھیڑ 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 کے وی لا ہو گیا سی پھر دو تین مینے میں اپنی امید کاری رہی میرے بائی چھوٹے نے گڑی لے میرے ابنوئی باہر گیا آیا سی انہیں گڑی ٹیوٹا لائک دیتی وہاں روڑا بان گیا اینہان کے گریب اندی سی ترولہ بان گیا انہانے گڑی نا دیتی میرے بائی انہوں کھیڑی دے 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 اینہوں اپنے نا کرا دے نا تینہوں دے تینہوں کیس جا دا لندہ نے تینہوں کس جا دا لندہ نے تی میرے کلو کٹ لندہ نے میرے بائی نے گڑی دے دی اس و بعد پیر انہیں اتھے آکے دو لمرتن دیتے لگ گیا دو اورتاں سی اندی نال ہالے بھی ہیں ایک دا بشرا نامیں بھائی اوزن پوچھ دے سی ایک دا ناس ہو رہا ہیں ان دنال دولم برتن دا کاردارہ اور تن چلاندارہ اشرا پین لگ گیا اس بعد میرے گا تین بیٹنگا ہینے نے کہا تیرے بیٹا نہیں ہونا با تینین دنہ شادی کر لی کے دنہ شادی کر لی دوسری بھی کدو کنے سال بعد کتی میرے گا تین بیٹنگا سی تین بیٹنگا سی تقریبا پانچ سال بعد دس سال بعد نہیں دس سال بعد دس سال بعد بڑی بیٹی میری ایک اسی چھے سال دی ایک اسی تین سال دی جسا اب تو چھوٹی بیٹی سے میری ایک اسی چھے منے دی اچھا وہ اسنا بھی کوئی خاتون خراب خاتون سی اس میں آنی انہوں جان دی خراب ہے جا چھی اللہ بہتر جان دا ہے اچھا وہ دنہ شادی کر لی وہ دنہ شادی کر لی پھر کی کی ہویا پھر اس سے بعد بہت زیادہ انہیں مرتے ظلم کرنے شروع کر دیتے انہ انہوں نے مارنا ظلم کرنے کارے چورتان لیا نیا جووے کھیڑنے کار انہیں جائز کام کرنے میں انہوں نے منا کرنا کہ نہ کار کسی دورتن لے گیا انہیں اسی منان دا میں بہت عورتان پیچھے بیمار کھا دی جن نے آنا کھانا بنا کے دینا انہیں دوستانے آنا کھانے بنا کے دینا اس سے بعد میری بیٹی گا جوان ہو گیا ایک کھانے کھونے انہوں بنا کے دین لگ گیا خلی رہے ہیں جس سے Francқان مردے ہیں میرے جس سے میرے ہیں میرے ہیں تو گھلو تانی نہیں جا رہا انہوں نے مرا دینی میرے ہیں خٹ گیا تاک گیا جانے میرے ہیں اسے بچے ہیں جن کے زیادہ میرے بیٹے ہیں جن نے تیم میرے بیٹے ہیں انہوں نے بیٹے ہیں جن نزل مکاردہ سی میرے ہیں کہ انہوں نے ذیم کردہ سی چھوٹی چھوٹی گالتو گلاس کو ٹوٹا ہے کاپک Oooٹا ہے جسی لیٹ کے اٹھے جے تسیہ جو دال کے ہو بنائیے تسیہ جو سبجی کے ہو بنائیے بات سے انہی گال تو جی کسی عورت نہیں آنا ہے کہ میں بول پہنا ہے کہ ایسے گال تمہاراں لگ جانا ہے پھر بیٹنگاں تھے بھی ظلم کرم لگ گیا بیٹنگاں تھے کیوں ظلم کرتا سی بیٹنگاں نے بھی جلدی نہیں سی اٹھ دیں گا نماز تھی وجہ تو کہنا کہ تسیہ جلدی اٹھ گا نماز نہیں پڑی جا تسیہ سکولوں کے چھٹی کر لیں یا جے سکول جاننگاں سے سکول بھی نہیں سی جان دیں دا میرے نا لڑ پہنا تھے پھر سب نو مارنا ہے ایک کو نے پیپ رکھیا یا سی بہرنگالہ ان جنالوں نے سا دیکھو لوگو گلتی انہی ہیں تیم ہی انہی سا نو مارنا ہے ایک کو لوگلتی انہی ہیں تا سارے انہوں نے مارنا ہے میرے کو لوگلتی انہی تنالی میرے بچیاں مارنا ہے بچیاں کو لوگلتی انہی تنالی منہوں نے مارنا ہے وا وا مطلب تن ٹورچر کرتا رہا ہے ساری زندگی ساری زندگی کار کون چلاندہ سی کار وہی چلاندہ سی وہی چلاندہ سی ہاں جی کہ ماں کے بھی وہی لیاندہ سی زیادہ بہت تنگی دینا کہ ایک دفعہ انہیں میرا سارا خرچہ بند کر دیتا پھر انہیں دے میں پانچین فون کی تا ماہ کے آبادہ تین دن ہوگا نیچ روٹی بھی نہیں کھائی انہیں پھر میں نے دوزار پی آئی زی کرایا تو میں بچہ انہوں روٹی مگا کے دیتی کی کردہ کی اسی دو علم برتندہ کردہ سی کڑا چلاندہ سی کڑا سپلائی کردہ سی کیڑی جگہ تے اپنے کار ہی لے آنڈا سی تے کرو ہی کار دا آنڈا سی تاڑے کار ہاں جی اٹھے انہیں اپنا لیدہ کار بنایا ہے جتے میں آرہ نہیں ہے نا تو اٹھے انہیں اس رہے ہیں کہ جو میں کھوتے کوڑے بننا نالا کمبرہ آنڈا نہ میرے پچھلے کمبرہ نو دروازہ نہ آگلے کمبرہ نو دروازہ میرے واشروں نے چپانی تکر نہیں میں اس کارے چھ گزارا کیتا ہے کہ میرے بچے گاں تے جو دوں دے ظلم ہونے شروع ہوئے نہیں نا پھر میں برداشت نہیں کیتا اچھا ساجدہ بی بی او نوبت کہن جائی کہ قتل کروانا پہ گیا اپنا بندہ او دس ہو مجبوری نال ہاں او مجبوری کیسی تو کس طریقے نہ پلاننگ کیتی پھر او مجبوری تو بعد پلاننگ میں کوئی نہیں کیتی اچھا پلاننگ نہیں کیتی پھر قتل کہن جو گیا اچھا پچیس سال تک چلو ٹھیک ہے تا نو قتل دا بھی نہیں پتا پلاننگ دا بھی نہیں پتا پڑے لکھے بھی نہیں ہو باقی تسی داستان اچھی سنائی ہے پندی سال تک اس بندے نے زندگی تاڑی عذاب بنائی اسی وہ سب کچھ دس ہے اللہ تبی بخائی ہے تسی انہیں جلی ہوئی ٹورچر کر دا رہے تا نو سب کچھ زیادہ ہے پندی سال پرانا بھی اچھا پیپان دے نال ماریا ظلم دی انتہا کرتی کدی زندگی چو پولس کول درخواست دیتی نہیں کوشش بڑی دفعہ کاردیسان اسی جا چلی جا پولس کول میرا کی کارلین دے اچھا وہ درخواست نہیں دیتی اپنے بچیاں نو اچھے دیتی ان چھے بچے پیدا کی تے ماشاءاللہ اچھی تربیت دیتی انہیں بہت اچھی تربیت دے رہے ہو تسی انہیں نہیں بھائی میرا پیٹی کرہات دے نہیں سی قتل کروایا انہ کو لونہ دے پیو نو درخواست دین دا یا ان پھڑوان دا قدی نہیں سوچیا تسی انہیں مظلوم رہے ہو صدہ قتل دی واردہ دے ہوتے آئے اگر وہ ظلم کر دا سی تے قتل کیتا ہے اور کچھ نہیں کیتا نہیں اور کچھ نہیں کیتا اور کدی زندگی جو کوشش نہیں کیتی تے ہوں نے بچے ہیں دا فیوچر کی بیک دے ہو ایڈی وڈے کارنا ما سر انجام دے انتو بات پنجی سال تک ایک بندے نہ زندگی گزاری تسی ٹھیک ہے اور تیز بھی تسی کافی ہو شاتر بھی ہو تے کی بیک دے ہو تسی تیز چاتر ہوندے تے پھر ایڈا وڈا قدم چوک جاندے سانہوں نے ساری زندگی باہر نکلا نہیں دیتا سانہوں باہر دلاتا پتہ ہی نہیں لگا اچھا قتل دی واردہ تو بات گرفتاری دیتی سی تھانے آکے او سے ٹائم تے پھر کی سوچیں اسی اتبات کی ہوئے گا پتہ نہیں پھر کوئی سمجھ نہیں سی یہاں دے کہ ہونگے کی ہوئے گا ناظرین یہ وہ بیٹی ہے جس نے اپنے باپ کو قتل کروایا کونسی اسی وجوہات تھیں کہ باپ کو قتل کروانا پڑ گیا کیا کیا کرتا تھا ظلم کرتے تھے ہم سب پر زیادتیاں کرتے تھے چھوٹے چھوٹے بائنیاں ان کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہمارے ساتھ ظلم زیادتیاں ہماری ماں کے ساتھ تنگ آگئے تھے لیکن ہم نے سب کچھ پرداشت کی پڑتے ہو آپ کونسی کلاس ٹینٹھ میں ٹینٹھ میں پڑتے ہیں کتنی عمر ہے سولہ سال کب سے ظلم دیکھ رہی ہو والد کے جب سے حوش سنبھال لیا تب سے اس سے پہلے بھی ہم چھوٹے چھوٹے تھے تب سے ہماری ماں پر ظلم ہو رہے ہیں ماں پر ظلم ہوتے تھے کیا کس طرح سے ہوتے تھے کن وجوہات پر ہوتے تھے کیا کیا دیکھتے ہیں گھر میں عورتے آتی تھیں امیونا کرتی تھیں اس وجہ سے مارتے تھے کہتے تھے تو چل تو بھی میرے نہ لے کم کر اچھا اپنا کمان ہے اپنا کھانے اپنیا بیٹیاں ہنو ہی کروا خود بھی کر اچھا ٹھیک ہے وہ آپ کے سامنے یہ کہتے تھے آپ کے والد جی میرے بھائیوں کو بھی کہتے تھے اپنی بیانوں کو لے جاؤ ان کے ساتھ ان سے یہ یہ کروا صاف باتیں کرتے تھے سیدھی باتیں کرتے تھے بھائی کتنی اچ سال کے ہیں آپ کے ایک میرا بھائی یارہ سال کے ایک بھائی نو سال کے ایک سات سال کے یہ سات سال یارہ سال نو سال کے بچوں کو اس طرح پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کام ہو رہے ہیں مارکیٹ میں کیا ان کے والد کہہ رہے ہیں میسج دے رہے ہیں پتا ہوتا ہے پتا تھا نہیں ہوتا لیکن انہوں نے بچوں کو سارا کچھ ہی بتا دیا تھا یہ یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے جب عورتیں لے کے آتے تھے اپنے کمرے میں لے جاتے تھے چھوٹے بھائی کو باہر بٹھاتے تھے اچھا عورتیں لے کے جاتے تھے کمرے میں لے جاتے تھے اکیلے جاتے تھے آپ کی والدہ محترمہ جو سائیدہ بی بی ہیں وہ تو کہتی ہیں کہ وہ عورتوں سے غلط کام کرواتے تھے ہر کرواتے تھے سب کو پتا ہے پورے محلے نہیں وہ کرواتے تھے خود اکیلے جا کے کیسے کروایا جا سکتا ہے کہ اسی سے غلط کام خود بھی کرتے تھے کرواتے بھی تھے اپنے دوستوں کو بھی اوپر لے کیا آتے تھے اور ساتھ عورتوں کو بھی بلا لیتے تھے لاسٹ ٹائم کون سا بڑا ظلم ہوا جس سے آپ دل برداشتہ ہو گئی وہ والا بیان کریں سارا کس ساتھ شاپی کہ انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کے تھے پھر کیا کیا تھا زبردستی کرنے کی کوشش کے تھے انہوں نے میرے ساتھ مجھے انہوں نے اوپر اپنے کمرے میں بلایا تھا کہ بالوں کو کلر کر دو میں ان کے کم دیر میں گئی تھی بھائی چھوٹا ساتھ تھا انہوں نے بھائی کو بھیج دیا تھا اس کے بعد میں ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی پھر میں نے اپنی امی کو بتایا ایک دفعہ دو تین دفعہ اس سے پہلے بھی انہوں نے ایسا کیا ہے اور یہ میرا گزن ہے یہ در آتے تھے مارو جان چھڑوا دو نہیں وہ بدتمیزی کے دوران کیا کیا آپ نے کس طرح سے انہیں منع کیا 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 امی نے آکے چھڑوایا اچھا فون کیا فون کیا وہ بتمیزی کر رہے تھے آپ کے ساتھ آپ کے بالے اور آپ نے فون میں لا دیا نہیں ہاں فون تو آئی نہیں تھا میرے پاس تھا پھر پھر وہ ہوا کیا وہی تو بعد میں امی آئی تھی اوپر اچھا آوازیں سن کے آپ نے چیخنا شروع کر دیا نہیں ہاں میں باہر کی طرف بھاگی اوپر سے امی آگئے تھے اچھا پھر اپنے امی کو بی مارا تھا کہ تو اوپر کیوں آئی ہے میری جازت کے بغیر اچھا اپنے ظالم باپ سے جان چھڑانے کے لیے کیا کیا ہم نے ایک سٹام پیپ پڑھ لیا جس سے امی کے انگوٹھے بغیرہ لگوا لیے بلکل امٹی تھا پر کچھ بھی نہیں لکھا تھا تو پھر میں نے انہیں دے دیا موزم نے کہا ٹھیک ہے کر دو سارے ساتھ ہی ہیں کیا کر دو مطلب انہیں قتل کرتو اچھا ٹھیک ہے پھر کیا کہا گے سے موزم نے موزم نے کہا غلط نہیں ہے موزم نے کہا نہیں وہ جو کرتے ہیں وہ غلط ہے وہ صحیح ہے جو وہ کرتے ہیں جو ہم کریں وہ غلط ہے انہوں نے میری بات مان لی بات مان لی شادی کرنا چاہتی موزم سے نہیں غلط نہیں تھے اچھا پھر بات مان لی پسٹل کیسے لا کے دیا موزم کو کیسے بلایا واردات کیسے سر انجام دی کیسے والد گھر ہی تھا جس دن مرڈر ہوا نہیں کدھر تھا پشابر تھا انہوں نے دوسری پیغم کو چھوڑنے گئے تھے اس کے گھر کہاں سے چھوڑنے گئے تھے ہمارے گھر سے تو آپ کے گھر ہی ہوئے نا وہ پہلے ہمارے گھر تھے پھر اسے لے لینے کے لیے گئے ہیں پھر لے کے آئے ہیں پھر دوبارہ چھوڑنے کے لیے گئے ہیں اچھا اس دوران آپ نے موزم کو بلایا ہے وہ کیا ہوا ہے وہ بتائیں وہ کیا کیا ہے انہوں نے پسٹل دے دیا موزم کو موزم کو اور کیا کہا میں نے کہا کہ جب بھی یہ چھوڑ کے جائیں گے تو چھوڑ کے واپس آرہوں گے تب مارتے ہیں نا ٹھیک ہے پھر بیسے ہی ہوا بیسے ہی ہوا پھر لولی مارنے کے بعد موزم نے فون کیا نہیں بھر میں بتا چل گیا تھا ساتھ ہی آدمی آگے تھے بتانے کے لیے اچھا اس کے بعد کیا کیا کچھ نے پچھتا ہوا روئے پوتھ روئے کیوں روئے اتنے ظالم باپ کے مرنے پر کون روتا ہے جیسے بھی تھے جیسے بھی تھے انہوں نے جو گلتیاں کی ہم نے انہیں سزا دی اب جو ہم نے گلتی کی اب اس کے سزا ہم لیں گے تو پہلے نے یہ خیال آیا آپ بڑی ہوں سب سے نہیں بڑی سے چھوٹی ہوں بڑی سے چھوٹی ہوں باقی بچوں کا کیا مستقبل دیکھتے ہو اپنی والدہ جو آپ کی والدہ جس نے یہ سارا کام کرنے پر مجبور کیا ہم نے مجبور کیا خود ہی کیا آپ نے خود ہی ہی ہمیں وہ سٹامپ پہ انگوٹھے لگائے ہیں کہ مار دو ہم میں نے لگوائے تھے ان سب انٹی سٹامپ پہ راضی ہو گئے انہیں نہیں بتا تھا انہیں بعد میں بتایا تھا اچھا سو قتل کا پلان کیسے آیا دماغ میں زین میں کیسے آئی بات کیسے آئی کہ قتل کروا دیتے ہیں کوئی اور طریقہ ہی نہیں تھا جان چھڑوانے کا جان نہیں چھوٹ رہی تھی جان نہیں چھوٹ رہی تھی تو بالدہ کو لیتے بچوں کو لیتے سارے بہن بھائیوں کو کٹھا کر کے تو اسے چھوڑ دیتی بالدہ کو کہتی چھوڑ دو اسے کافی دفعہ کوشش کی تھی نہ جینے دیتے تھے نہ مرنے دیتے تھے نہ گھر میں رہنے دیتے تھے نہ جانے دیتے تھے مامو ہے آپ کے جے ان کو کبھی بتایا مامو کو بھی بتایا سب کو بتایا میرے مامو تو اتنا ڈرتے ہیں ان سے جب وہ ان کے گھر جاتے تھے تو بیٹھ کے نیچے چھپ جاتے تھے پولیس کو نہیں بتایا کبھی اتنے اتنے بڑے کام کے باوجود اچھا موظم سے شادی سے بھی اختلاف کرتے تھے آپ شادی کرنا چاہتی تھی نہیں آپ کو آپ کی والدہ سائدہ بی بی نے بتایا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کرتے ہوئے کہ وہ مارتے تھے کہ نماز نہیں پڑھتی ہیں تو یہ غلط بات ہے نہیں نہیں وہ جو ان کی بیویں ہیں وہ ہمیں صبح چار بجے فون کرتی تھی فل سرتی میں کہتی تھی کہ میں ویڈیو کال پر پڑھا ہوں گی کہ تم لوگوں نے اوپر آ جانا ہے وہ ساڑھے تین بجے کالیں کرنا شروع کر دیتی تھی ہم لوگ اپنے ٹائم پر اٹھ کے چار بجے جاتے تھے اگر چار بجے سے پانچ منٹ لیٹ ہو گئے ہیں دس منٹ لیٹ ہو گئے ہیں تو انہوں نے پائپ پک کر لینا اس نے بولی جانا ہے انہوں نے پائپ پک کر لینا ہے اور آٹھ بجے تک ہمیں مسلسل مارنا ہے موسیقی